اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت رحم والا ہے آج پیارے بچوں ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کس کو کہتے ہیں اور کتنی نمازیں فرض ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو پیارے بچوں عبادت کا مطلب جو ہے وہ عبد سے نکلا ہے عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام غلامی کرنا تو عبادت کا مطلب خالی نماز پڑھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے وہ فرض ہے ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور اس کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا عبادت کہلاتا ہے زبانی زبان بھی عبادت کرے عمل بھی اس کی گواہی دے تو نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو نماز تو فرض ہے وہ تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنی لیکن رزق حلال کمانا سچ بولنا صفائی رکھنا یہ سارے کام عبادت کے ہیں اپنی زبان کو غلط باتوں سے رکنا جھوٹنا بولنا ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں یہ اصل میں چوبیس گھنٹے اللہ کا احساس کرتے ہوئے غلط کاموں سے آپ نے آپ کو روکنا اس کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نیک کام کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو نماز تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنی چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے صاف ستھرا ہونا ضروری ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے صاف ستھرا ہو کر جانا چاہیے اپنے دل کی صفائی بھی کرنی چاہیے اور ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو صاف ستھرا ہونے کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو جو ہے وہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے پاکی کے لیے وضو میں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا مود ہونا کونیوں تک بازود ہونا مسا کرنا سر اور گردن کا اور ٹکھنوں تک پوند ہونا شامل ہیں تو نمازوں کے نام کیا ہیں تو آؤ پیارے بچوں دیکھتے ہیں کہ ہم جو پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کے نام فجر، زہر، اصر، مغرب اور عشاء ہیں فجر سورج نکلنے سے پہلے زہر، اصر، دوپہر کو اور مغرب اور عشاء رات کو مسلمان مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں ایک نماز مسجد میں پڑھنے کا ستائیس گناہ زیادہ عجر ملتا ہے مسلمان مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پسندیدہ ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھیں مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے ازان دی جاتی ہے آپ سوچیں رب قائرات کی طرف سے اللہ کی طرف سے پانچ وقت بلائی جاتا ہے کہ فلاق کی طرف آؤ دوسرے مذہب کے لوگ بھی عبادت کے لیے اپنی اپنی عبادتگاہوں میں جاتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی عبادتگاہوں کا احترام کرنا چاہئے ہم کسی بھی عبادتگاہ کی بے احترامی نہیں کرنی چاہئے ہندو مندر میں عبادت کرتے ہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کی عبادتگاہوں کا احترام کیا جائے مسیحی چرچ میں عبادت کرتے ہیں اور جو سکھ گردوارے میں عبادت کرتے ہیں تو سب مذہب کی عبادتگاہوں کا احترام کرنا چاہئے ان سوالات کے زبانی جواب دیں آپ نے ابھی یہ کہانی نماز کے بارے میں پڑھا ہے ہم روزانہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے نام بتائیں شاباش ہم روزانہ مسلمان جو ہیں وہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کے نام سورج تلو ہونے سے پہلے فجر دبیر کو زہر سبیر کو اثر مغرب جس وقت سورج گروب ہو جکا ہوتا ہے اور عشاء جب اندھیرہ چھا جاتا ہے مسلمان نماز کہاں پڑھتے ہیں شاباش ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان مرد جو ہیں ان کے لیے ستائیس درجے زیادہ افضل ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں تو مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں مسلمان مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں ہندو کس جگہ عبادت کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے شاباش اپنے اس میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کا کیا نام ہے شاباش ہندو مندر میں عبادت کرتے ہیں اور سکھوں کی عبادت کا کیا نام ہے سکھوں کی عبادت کا نام بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا ایک مسلمان ہے اگر مسجد میں نام بھی ہو تو وہ کسی بھی جگہ کسی بھی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں تو سکھ جو ہیں ان کے عبادت کا نام گردوارہ ہے سکھ گردوارے میں عبادت کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا شکر ادا کس طرح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے آپ یہ خالی جگہ دیوئے ہیں اس میں فلندہ بلینکز کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد جب آپ کچھ کام نہ کر رہا ہوں تو اپنے زبان سے ذکر کریں نماز پڑھنے سے پہلے ڈیش کیا جاتا ہے یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب تک نماز نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کیا جائے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اور مسیحی جو ہیں وہ کہاں پہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کا نام ہے شاہ باش مسیحی چرچ میں عبادت کرتے ہیں مسیحی چرچ میں عبادت کرتے ہیں تو آج ہم نے نماز کے بارے میں اور عبادت کاہ کے بارے میں سیکھا آپ پاکستان ہوم سکول کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں